بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ٹامٹر اور فل گووی کی ریسپی یہ بہت ہی ٹیسٹی بن کا تیار ہوتی ہے ایک بار میرے بنائے ہوئے طریقے سے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور ہمارے ساتھ اپنا فیڈبیک ضرور شیئر کیجئے گا اور ساتھ ہی ہماری چینل کو بھی سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل کے آئیکن کو بھی پریس کیجئے گا تاکہ آپ کو آگے آنے والی ایک بڑا چمچ حلدی ڈالنے کے بعد ہم اس میں فل گوو بھی ایڈ کریں گے اور اس کو ایک اوبال لائیں گے تاکہ اس میں سے ساری سمل وغیرہ نکل جائے ایک ہی اوبال لانا ہے کیونکہ یہ جلد ہی سافٹ ہوتے ہیں تو اوپر ہم ڈکن رکھیں گے اور تب تک ہم نے یہاں پر ٹامٹروں کو کٹ کر کے رکھا ہے ہم نے آدھا کیجی لیا تھا اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں بھی اوبال آ چکا ہے اب ہم اس کا سارا پانی ڈرین کر لیں گے اور یہاں پر ہم نے ٹامٹروں کی بھی پیوری بنا کر رکھی ہے اس کو ہم سائیڈ میں رکھ کر یہ دیکھیں اس کو بھی ہم نے اب دو لیا ہے اب ہم یہاں پر اسی برتن کو ہم نے اچھے سے دو کر رکھا ہے اب ہم اس کو گرم کرنے کے بعد سکھانے کے بعد ہم اس میں دو چمچ مسترڈ آئل ڈالیں گے اور اس کو سموک نکلنے تک کا ویٹ کریں گے سموک اس میں سے نکل چکی ہے اب ہم اس میں فول گو بی کو فرائی کریں گے لیکن ہمیں دیان رکھنا ہے کہ ایک ساتھ نہیں ڈالنا ہے ہمیں اگر آپ تیل زیادہ لے رہے ہو تب ہی آپ ایک ساتھ ڈالیے گا اگر آپ کام لے رہے ہو تو آدھا آدھا کر کے آپ فرائی کریے گا اسی طریقے سے اچھے سے فول گو بی فرائی ہو سکیں گے اتنا فرائی کرنا ہے کہ اس پر گولڈن لیئر آئے ہلکی سی یہ دیکھیں ایسے زیادہ بھی جلانا نہیں ہے تو اسی طرح ہمارا سارا فول گو بھی جو ہے فرائی ہو چکا ہے یہ دیکھیں اب ہم یہ مسالے ایڈ کریں گے جیسے دو تیج پتے چار پانچ کالی مرچ دو تین لونگ اور ساتھ ہی ہم یہ پیاز بھی ایڈ کریں گے اور چار پانچ لیسن کی کلیاں ان کو ہم ساتھ میں فرائی کر لیں گے جیسے ہی پیاز فرائی ہونے لگیں گے ہم اس میں مسالوں کو بھی اسی وقت ایڈ کر لیں گے تاکہ مسالوں کی بھی کچھ سمیل نکل جائے اور تیل میں ان کو اچھے سے بون لیں گے پیاز کی ساتھ اور سب سے پہلے ہم اس میں نمک ڈالیں گے ایک بڑا چمچ تاکہ پیاز اچھے سے فرائی ہو سکے اس میں پانی وغیرہ رلیس ہو جائے اچھے سے مکس کریں گے اب جو ہے پیاز اچھے سے فرائی ہو چکا ہے اب ہم اس میں مسالوں کو بھی ایڈ کر لیتے ہیں ایک چمچ ہم نے حلدی ڈالا ہے ڈیٹھ چمچ ہم نے سانف کا پاوڈر ایڈ کیا ہے اور ایک چمچ ہم نے جنجر پاوڈر یعنی کشونٹ کا پاوڈر ایڈ کیا ہے دو چمچ ہم نے ریڈ چلی پاوڈر ایڈ کیا ہے اور ایک چھوٹا چمچ ہم نے گرم مسالہ پاوڈر ایڈ کیا ہے اب ہم ان کو اچھے سے بون لیں گے پیاز کے ساتھ تھوڑا سا پانی ڈالیں گے تاکہ یہ مسالے جلے نا اچھے سے بون لیں گے تھوڑا سا اور پانی ڈالیں گے تاکہ پیاز جو ہے وہ سوفٹ ہو سکے اب پیاز بھی گل چکا ہے اور مسالے بھی اچھے سے بون گئے ہیں ان کی کچھ سمیل نکل گئی ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ٹامارٹر پیوری اور اس کو اچھے سے اب ہمیں پکانا ہے اچھے سے فرائی کرنا ہے ان ٹامارٹروں کو اور تھوڑی دیر کے لئے ہمیں ان کو ڈک کر پکانا ہے تاکہ یہ سارا پانی ریلیز کریں اور جلدی فرائی ہو سکے تھوڑی دیر بعد اب ہم ڈکن اٹھائیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا پانی ریلیز ہو گیا ہے اب ہم ان کو اچھے سے بینا ڈکن کے پکائیں گے تاکہ یہ سارا پانی جو ہے خوشک ہو سکے یہ دیکھیں اب یہ آپ تھوڑی دیر بعد دیکھ سکتے ہیں سارا پانی خوشک ہو چکا ہے اور تیل اوپر آ چکا ہے اب ہم ان میں پانی ایڈ کریں گے تھوڑا سا اور بھون لیں گے اب ہمیں زیادہ پانی ایڈ نہیں کرنا ہے آدھا کپ پانی ہمیں ایڈ کرنا ہے اور ساتھی ہمیں فول گو بی بھی ایڈ کرنا ہے اب ہمیں دیان سے اور بلکل ہلکے ہاتھوں سے اس کو ملانا ہے اور ٹماٹروں کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے پکنے دینا ہے تاکہ ٹماٹروں کا فلیور ان میں آ جائے اور نمک ہمیں اڈجسٹ کرنا ہے ابھی ہی اور ایک اور چمچ ہم نے ڈال دیا ہے نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈالیے گا اچھے سے ایک اور مکس دے دیں گے اور ڈک کر پکائیں گے تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں پانی بھی لگ بگ خوشک ہو چکا ہے تو اب ہم اس میں ہرہ دنیا ڈال دیں گے اچھے فلیور کے لیے دیکھیں اس کو بھی اچھے سے ملائیں گے اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری ماؤس وارٹرنگ ٹماٹر اور فول گو بی کی ریسپی بلکل تیار ہے اور ایک میں آپ کو توڑ کر بھی دکھاؤں گے دیکھیں بلکل سوفٹ ہو چکے ہیں اور بہت ہی اچھے سے اندر تک پاک چکے ہیں اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں اوائل بھی اوپر آ چکا ہے تھوڑی دیر بعد تو اگر آپ کو اور تھوڑا گریوی چاہیے تو آپ اور تھوڑا پانی ایڈ کر سکتے ہیں اور باقی یہ بلکل دن ہے اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہے تو پلیز ویڈیو کے نیچے ایک لائک کا بٹن کلک کریے گا اور ساتھ ہی چینل کو بھی سبسکرائب کرنا بلکل بھی مد بولیے گا اب آپ سے ملتے ہیں نیکسٹ والی ریسپی کے ساتھ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ